جی عابد رشید صاحب بہت شکریہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے سخنور شکاگو اس کی تو اپنی ایک سمجھ لی جگہ کے اہمیت اور اس کا ایک وقار اور اس کا ایک نام وہ ساری دنیا میں ہے کہ جس طریقے سے وہاں کوششیں ہوتی رہتی ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ ساری کوششیں زبان اردو زبان کے لیے ادب کے لیے اس کی ثقافت کے لیے اور اس حوالے سے جو آج کے زمانے میں جو شاعری کا چرچہ میرا خیال ہے کہ یہ پچھلے زمانوں سے جو ابھی گزرے ہیں اس سے آج زیادہ ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس نئے ماحول میں اور نئے اس میں جو ہم آن لائن بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں اور پورا جو ہم کہتے تھے کہ وہ گلوبلی آلمگیر سطح پہ ہم سب ایک ہیں مل جاتے ہیں تو یہ ایک بہت غنیمت ہے اور آج کا مشاعرہ بھی جس طریقے سے آپ کی روایت ہے اس میں بہت ہی کامیاب مشاعروں میں شامل ہے آپ عابد رشید صاحب اور آپ کے تمام ساتھی جو اس میں شریک ہیں وہ بے حد مبارک بات کے مستحق ہیں پھر آپ نے لوگ ایسے جما کر لیے اس مشاعرے میں کہ جو سب کے سب جو ہے بہت عدب عدب کے منظر نامے کے اہم لوگ ہیں اور اگر آپ انہیں اب تو سب پڑھتے چلے گئے اگر آپ ملا کے دیکھیں گے تو آلمگیر سطح پہ کہ جس طریقے سے منظر بدلتے ہیں منظر بدلتے ہیں تو طرز احساس بدلتا ہے اور طرز احساس جب بدلتا ہے تو اس سے شاہدی کے سلسلے جو ہے وہ نئے راستوں سے آشنا ہو جاتے ہیں تو یہ آج میں دیکھا کیا بات ہے کیا بات ہے کتنے امدہ اشار یہاں سننے کو ملے اور اب ظاہر ہے کہ میں کوئی پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں کہ میں آن لائن ہوں سو ظاہر ہے کہ تھک گیا آپ کو بھی میری مصروفیت کا علم تو ہے بہرحال میں اس میں چند اشار پیش کرتا ہوں تازہ منظر خاک کی پوشاک پہنے آ گیا تازہ منظر تازہ منظر خاک کی پوشاک پہنے آ گیا گل ستاں کا گل ستاں ہی خاک پہنے آ گیا سج گئے گل دان میں تازہ نموکاری کے پھول سج گئے گلدان میں تازہ نموکاری کے پھول اور پس منظر خسو خاشات پہنے آگیا سج گئے گلدان میں تازہ نموکاری کے پھول اور پس منظر خسو خاشات پہنے آگیا عرض کیا ہے کہ میں زمین اڑھے ہوئے لیٹا رہا آرام سے میں زمین اڑھے ہوئے لیٹا رہا آرام سے کوئی اندیشہ زدہ افلاق پہنے آگیا میں زمین اڑھے ہوئے لیٹا رہا آرام سے کوئی اندیشہ زدہ افلاق پہنے آگیا جشن تھا آشف تگی کا میں بفرتے افتخار جشن تھا آشف تگی کا میں بفرتے افتخار خلتے بوسی دو سچ چاک پہنے آگیا جشن تھا آشف تگی کا میں بفرتے افتخار خلتے بوسی دو سچ چاک پہنے آگیا کیا بات ہے فکر کی صورت گری کو بے لباسی شرط تھی فکر کی صورت گری کو بے لباسی شرط تھی میں نئی ایک جرت بے باگ پہنے آگیا وزن تھی خیرہ سروں کی سو بطور احتمام بزن تھی خیرہ سروں کی سو بطور احتمام میں بھی ایک وحشت زدہ پیچاک پہنے آگیا وحشت زدہ پیچاک پہنے آگیا تازہ منظر خاک کی پوشاک پہنے آگیا گل ستاں کا گل ستاں ہی خاک پہنے خاک پہنے آگیا بہت ہو بہت ہو سبحان اللہ سبحان اللہ چند شیر اور پیش کرتا ہوں اور پھر میں نے ارس کیا کہ آغوشِ تمنا میں تو آیا ہے بہت کم آغوشِ تمنا میں تو آیا ہے بہت کم اس خواہشِ دنیا کو یہ دنیا ہے بہت کم آغوشِ تمنا میں تو آیا ہے بہت کم اس خواہشِ دنیا کو یہ دنیا ہے بہت کم عرص کیا ہے کہ اب خود ہی تماشا بنے پھرتے ہو جہاں میں خود ہی تماشا بنے پھرتے ہو جہاں میں شکواتھا شکواتھا کے منظر میں تماشا ہے بہت کم بہت کم بہت کم بہت کم بہت کم خود ہی اب خود ہی تماشا بنے پھرتے ہو جہاں میں شکواتھا کے منظر میں تماشا ہے بہت کم بہت کم بہت کم بہت کم کیا اچھا ہے کیا بہت کم بہت کم بہت کم بے تابی غم نے ہمیں سہرہ کی خبر دی ہمیں سہرہ کی خبر دی اب خاک بسر ہونے کو سہرہ ہے بہت کم بہت کم سہرہ ہے بہت کم اے دست عطا غم کی فراوانی کے باوصف اچھا اے دست عطا غم کی فراوانی کے باوصف کشکول یہ کہتا ہے کہ پایا ہے بہت کم بہت کم اے دست عطا غم کی فراوانی کے باوصف کشکول یہ کہتا ہے کہ پایا ہے بہت کم امروز ہے اور حشر بداما ہے یہ دنیا امروز ہے اور حشر بداما ہے یہ دنیا اب اس کی تلافی کو تو فردہ ہے بہت کم بہت کم دوبارہ بڑیے امروز ہے اور حشر بداما ہے یہ دنیا بداما ہے یہ دنیا اب اس کی تلافی کو تو فردہ ہے بہت کم بہت کم بہت کم دنیا ہے کماشا ہے جسے بس دیکھتے رہیے دنیا ہے کماشا ہے جسے بس دیکھتے رہیے پر ہم نے نظر بھر کے تو دیکھا ہے بہت کم کماشا ہے جسے بس دیکھتے رہیے اور ہم نے نظر بھر کے تو دیکھا ہے بہت کم آگوشِ تماما میں تو آیا ہے بہت کم اس فاہشِ دنیا کو یہ دنیا ہے بہت کم سب لوگوں کو امام شرکا کا اور خاص طور سے عابض رشید اب آپ اس محفل کو آخری کلمات کے ساتھ ڈرک صاحب مانا کہ آپ پانچ گھنٹے سے آن لائن ہے لیکن یقین کیجئے کہ ہم آپ کے دو ہی شیر اگر ترنم سے پڑھ دیں ہم آپ کے ترنم کے بہت دل داتا ہے اگر دو ایک شیر بھی پڑھ دیں واہ واہ تائی دے تائی دے تائی دے عابض بھائی آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے ہم سب کے دل کی بات ہے بے شک میں کوشش کرتا ہوں پڑھتا ہوں جی ہاں ایک زمانہ وہ بھی یادگار ہے کہ میں اچھا خاصا پڑھ لیتا تھا ترنم سے مگر اب تو خیر ترنم سے جب کلا دیا 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 ترنم سے جل رہا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے جو بجھ گیا تو سہر نما ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے boxing کہہ یہ دعاں یہ دوارےCom آشو گے دوستی ہے کیا بات ہے کیا کہنے مگر میرا حسنہ سلامت میں سب سے بارے میں سوچتا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے بس یہ دو شعر میں نے پڑ دی بسیتا ہوں بسیتا ہوں